اور اخوامِ عالم میں توحید کا پیغام کیوں نہیں ہم نے پہنچایا کیوں ہمارے حج نے یہ نہیں سکھایا بڑی عجیب بات ہے آدھرکی تو آج حج اور دکھاوا ایک ساتھ چل رہے ہیں اللہ رحم کرے پھر موبائل کے زمانے نے تو اس دکھاوے کو جس کو کہتے ہیں دوبالہ کر دیا اس کے مزے کو ہے نا حاجی صاحب پہلا تواف سیلفی دوسرا تواف سیلفی تیسرا تواف سنگی اصوت کے سامنے چوتھا تواف رکنی ایمانی کی سامنے والی سیلفی یہ آپ تواف کر رہے ہیں یہ آپ تواف کر رہے ہیں پورے پبلک کو ہٹا کے چار لوگ آئے ہیں انڈیا جو آئے تھے دور سے گروپ فوٹو بھی چاہیے کہ کعبے کے پاس تھے اور رشتے تو لکھ رہے ہیں لیکن دنیا میں بھی تو بتانا ہے نا آپ جو گئے تھے بول کر اور رشتے تو لکھ لیے ہیں کہ آئے تھے لیکن دنیا میں بھی تو بتانا آجانے کے بعد کیا آئے تھے ورنہ کیسا کوئی یقین کریں گا کہ آپ نے وہ کیا اور میں بتا رہا ہوں بہت سیریز ایشو ہی ہے ایک مرتبہ میرا جو سفر میں جانا ہوں تو کسی نے مجھ سے پوچھا کوئی فوٹو وہاں کی میں نے کہا نہیں یہ گواہی تو میں بھول گیا لینا یہ گواہی نہیں ہے میرے پاس کی میں ہوا گیا تھا کیا فائدہ ہے کیا تو آج کل بڑا امپورنٹ ہے یہ کیا کھاتے ہیں کہاں بیٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں حج تو ایک بڑی ہے ہم چیزتا ہے حج اور سیلفی نے تو میں کیا بتا ہوں حج اور عمرہ اور سیلفی کی حقیقت میرا ایک پورا اس پر چھوٹا سا بیان ہے آپ سنیئے کبھی تو ہمارے حج برباد ہو رہے ہیں عبادت میں برباد ہو رہی ہے احرام ایسا اس لیے باندھا جا رہا ہے اللہ رحم کرے کیوں سیلفی میں اچھا ہے اپنے آپ کو اچھا رکھنا اچھے چیزیں پہننا یہ منع نہیں لیکن مقصد دیکھیں آپ چونکہ لوگ دیکھیں گے نا تو مقصد اصل ہے عدر کی مقصد اصل ہے عورتیں ہمارے جاتی ہیں ماشاءاللہ حج کے لیے عمرے کے لیے لیکن کوئی انٹینشن نہیں کیوں جا رہے کیا کرنا ہے کوئی سمجھ نہیں کوئی سمجھ اختیار نہیں کی جاری نتیجہ